اسلام کے نزدیک سیکیولر ایڈوکیشن اور سپرچول ایڈوکیشن دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ ستم ذریفی ہے زمانے کی یہ زمانے کے مشکلات ہیں کہ آج ہم اپنے بچے کو اگر مدرسے میں بھیجتے ہیں تو وہ دنیوی تعلیم ہماری اپشنس اور سپرچول کی وجہ سے اسلام ہماری ہماری یہ تقسیم تو ہم نے کیا آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو دلیل بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ سمجھنے کے لئے تو دینی علم اور دنیوی علم کہیں گے سمجھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ورنہ حقیقت میں یہ دونوں جدہ نہیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگِ بدر واقع ہوئی جنگِ بدر کے بعد خیدی پکڑے گئے خیدیوں کو پکڑ کر لاکر رکھا گیا اب پوچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے جو باپ ہے اگر تو بیٹا مسلمان ہے تو بیٹا آئے اور اپنے باپ کو قتل کرے بڑا بھائی ہے تو چھوٹا بھائی مسلمان ہے تو چھوٹا بھائی مسلمان آگے بڑھیں اور بڑے بھائی کو قتل کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مشورہ تھا اللہ کے رسول نے یہ مشورہ کو نہیں لیا دیگر صحابہ نے کہا کہ ان سے صدقہ فیدیہ لے لیا جائے ان سے کچھ جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ پیسے لے لیا جائے تاوان جسے کہتے ہیں تو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے کیا فرمایا بعض لوگوں سے فیدیہ لیا اور ماس سے کہا کہ اگر کچھ یہ تمہارے لئے فیدیہ ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کفار جو مکہ سے آئے تھے کیا پتائے ہوں گے انسار کی بچوں کو یا قرآن کی تعلیم دیئے ہوں گے کیا حدیث کی تعلیم انہوں نے دیئے ہوگی کس چیز کی تعلیم دیئے ہوگی وہی عربی اور تاریخ اس طرح تعلیم انہوں نے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تبریخ نہیں تھی دینی علم اور دنیا بھی علم اگر کفار پڑھا سکتے ہی تو ان سے انہوں نے پڑھایا اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائی اور فیدیتاً ان کو چھوڑ دیا علم ہر چیز علم ہے بشرت ہے کہ وہ خدا تک ہمیں پہنچائے بشرت ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالی کی وحدانیت کا تصور ملے بشرت ہے کہ وہ ہمارے لئے پاعدہ مند ہو تو یہ علم علم ہے اب ہم اپنے آخری موضوع کے حصے پر آئیں گے وہ یہ ہے کہ جسے ہم دنیاوی علم کہتے ہیں اور جسے ہم دینی علم کہتے ہیں ان دونوں کو اسے رنو پھر جوڑنے کی ضرورت ہے اور اگر جوڑیں گے نہیں تو دونوں نامکمل رہیں گے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں سائنسی علم کی تکمیل قرآن سے ہوتی ہے سائنسی علم جسے ہم کہتے ہیں دنیاوی علم سائنسی علم کی تکمیل وہ مکمل نہیں ہے ہم جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تکمیل قرآن مجید سے ہوتی ہے اور قرآن کی تفہیم تکمیل نہیں کہتا میں قرآن کی تفہیم سائنس سے ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کا آپ سمجھ لیجئے سائنس کی تفہیل ہوگی قرآن سے اور قرآن کی تفہیم ہوگی سائنس سے ان دونوں کو جدا کر دیں گے تو چیزیں جو ادھوری رہ جائیں گے نامکمل رہ جائیں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس کی طرف میں دو تین اشارے آپ کو کروں گا پہلی چیز ہم لیں گے کہ سائنس نامکمل ہے قرآن مجید کے بغیر ابھی خریب میں ایک سائنٹسٹ امریکہ کا بارہ سال اس نے محنت کی اور دور جدید کے عظیم تحقیق میں سے ایک تحقیق مانا جاتا ہے ایک ریسرچ مانا جاتا ہے اور بعد میں اسے فلم کے شکل میں ویڈیو میں جو ہے ناشنل جیگرافک چینل وغیرہ میں اس کو بھی شائع کیا گیا ناشنل کیا گیا دہ جرنی آف لائف یعنی انسانی حیات کا سفر اس نے اس کا نام دیا دہ جرنی آف لائف بارہ سال اس نے تحقیق کی اور عظیم تحقیق تھی کیا تحقیق تھی آپ کو معلوم ہے میں نے جب دیکھا وہ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ صاحب اس پوری بارہ سال کی تحقیق ہم بارہ سیکنڈ کے اندر حل کر سکتے ہیں اگر خران مجید کی ایک آیت اس کے سامنے ہوتی تو یہ ساری تحقیق کا خلاصہ وہ آیت کو لکھ دیتا کیا تھی تحقیق تحقیق یہ تھی کہ دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ایک ایک برعظم کو پہنچا ایک ایک علاقے کو پہنچا سب کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا ٹمیلناٹ بھی آیا تھا تنجاور میں اس نے ٹیسٹ کیا ہر ایک ایک شہر کو جانا لوگوں کو جمع کرنا ٹیسٹنگ کرنا اس نے یہ تلاش کیا کہ سارے انسان کی بنیاد کہاں ہے پہلے وہ آفریقہ گیا ایک دور دراز علاقے میں ایک نیگرو کو اس نے پگڑا اس کی شروعات تحقیق کی وہاں سے ہوتی ہے اس نے کہا کہ پہلا انسان دنیا میں چونکہ ان کہاں ایویلیوشن تھیری ہے نظریہ ارتقاء ہے انسان جویں مختلف جانوروں سے بڑھتا ہوا بندر اور چمپینزی اور چمپینزی کے بعد انسان منا یہ تحقیق ہے ان کے تو اس نے آفریقہ کے جنگل میں ایک انسان کو پگڑا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہی ڈی این اے ٹیسٹ یہی کیریکٹرسٹک رکھنے والے دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اس کا یہ قیال ہے کہ انسان پہلے آفریقہ میں آیا پھر اس کے بعد اس کا خبیلہ بڑھا پھر اس میں سے کچھ لوگ سفر کے لئے نکلے آفریقہ کی ساحل سے کراس کرتے ہوئے ایشیا میں آئے سعودی ایرابیہ کراس کیا انہوں نے عراق اور ایران اور افغانستان اور پاکستان پھر ہندوستان آئے اور بامبے وغیرہ سے ہوتے ہوئے ٹیمیلناڈ ہوتے ہوئے آئے پھر کلکتہ کی طرف گئے وہ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے ادھر برما سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا اور ملیشیا سے ہوتے ہوئے آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ ٹیک پہنچے اس نے بتایا کہ یہ سفر انسانیت کا دس ہزار سال لگا جو پہلا انسان آفریقہ سے چلا وہ چلتے چلتے خاپلہ بڑھتا گیا بچے جو ہے آگے بڑھتے گئے نسل بڑھتی گئے انہوں نے سفر کیا اور نیوزی لینڈ کے ایک آدمی کا جین اور آفریقہ کے ایک آدمی کا جین دونوں نکال کر بتاتا ہے کہ دونوں ایک ماں باپ کے بچے ہیں ہندوستان کے ٹمیل ناٹ سے تنجاور کا ایک آدمی کا جین اور مومبے کے ایک آدمی کا جین نکال کر بتاتا ہے کہ یہ دونوں جو ایک ماں باپ کے بچے ہیں پھر وہ جاتا ہے عراق میں پھر وہ جاتا ہے وہاں جہاں برفباری ہوتی سیبیریا کے جنگل میں رشیہ کے اندر وہاں سے وہ نکال کر ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی کسی زمانے میں جو وہ آفریقہ کے اندر تھے آج سے پندرہ بیس ہزار سال پہلے پوری دنیا کا چکر کاٹ کر بارہ سال کے بعد اس نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں آپ بتائیے کہ کیا یہ تکمیل ہوئی نہیں قرآن مجید نے اسے بڑے آسان انداز میں فرمایا یا ایہو ناسو انہا قلقناکم من دکرم و انسا وجعلناکم شعوبم و قبائلہ لتعارفو قرآن نے بتا دیا کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری یہ قبیلے تمہاری برادریاں تمہاری ذات پاہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لئے بنائے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو تعاون حاصل کرو تصادم کے لئے نہیں تفاخر کے لئے نہیں برتری کے لئے نہیں بلکہ ہم نے یہ قبیلے اور ذات برادریاں پہچان کے لئے بنائیں ورنہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں قرآن اگر نہیں ہے تو سائنس بھی مکمل نہیں ہے اور سائنس دانوں کو کتنے ہزار سال کے بعد یہ بات دریافت ہوئے کہ سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں یہ دریافت کرنے کے لئے ایک کروڑوں روپے خرش کرنے پڑے اسلام اسے ایک آیت کے اندر حل کر دیتا ہے اے انسانوں اپنے پروردگار کا تخوہ اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سائنسی علوم کی تکمیل قرآن مجید کے علم سے ہوتی ہے ورنہ وہ چیزیں نامکمل اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ جسے ہم قرآن علم کہتے ہیں دینی علم کہتے ہیں یہ علم بھی اگر آپ سائنسی علم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو اس میں بھی جہاں ادھوراپن رہ جاتا ہے یہ باتیں بھی نامکمل رہ جاتی ہیں بہت سی چیزیں اب ہم آپ کو بتائیں گے جہاں تک حکامات کی بات ہے وہ تو مکمل نہیں اٹل نہیں تاقیامت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن جو کائنات کی بات ہیں جو قرآن نے کہی ہیں جو اسرار بتائے ہیں جو رموز واشگات کی ہیں اور کائنات کے جو دلائل قرآن نے کھولے ہیں ان دلائل کو سمجھنے کے لئے سائنسی علم کی ضرورت ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم دین کو سائنس چاہیے اور ایک سائنٹس کو قرآن مجید چاہیے ان دونوں کا سنگم ہونا چاہیے امتزاج ہونا چاہیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں کہ سائنسی علم کے بغیر آپ ان آیتوں کی صحیح توجیہ نہیں کر سکیں گے صحیح تفہیم نہیں ہو سکے گی ایک آیت ہے سورہ زمر کے اندر یہ آیت غور کیجئے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پرورش کرتے ہیں ہم تمہاری تقلیق کرتے ہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پھر فرمایا ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں ایک سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج میں ہم تمہیں لے آتے ہیں تین اندھیروں میں ہم نے تمہاری تقلیق کی قرآن نے یہ کہا آپ تفاصل اٹھا کر دیکھ لیجئے چونکہ علم اس وقت اتنا وسیع نہیں تھا معلومات نہیں تھی تحقیقیں نہیں ہوئی تھی تو ہمارے مفسرین نے جو لکھا ہے انسان کی تخلیق بھی انسان کی پیدائش بھی کچھ اندازہ ہے تین اندھیروں سے مراد کیا ہے تین لیئر تین لیئر سے مراد پیٹ مادر رحم اور اس کے بعد جھلی ٹھیک ہے یعنی سٹمک یوٹیرس پلیسنٹا لوگوں نے یہ لکھا ہے اب آپ غور کیجئے تین اندھیروں سے مراد یہ ہو سکتا ہے کیا میں جو ہے گراؤنڈ فلور میں ہوں اور بجلی چلی گئی میرے گھر میں اوپر فس فلور فلور میں بھی اندھیرہ سیکنڈ فلور کا ایک اندھیرہ تھرڈ فلور کا ایک اندھیرہ کیا یہ بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ یہ بات اتمنان دلاتی ہے کہ تین اندھیروں سے مراد ماں کا پیٹ اس کے بعد جو ہے مادر رحم اور اس کے بعد جو ہے جلی جیسے پلیسنٹا کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ تعبیر بھی قابل احترام ہے لیکن ہم آپ کو دوسری تعبیر بتائیں گے جب آپ سائنس سے اسے ملا کر دیکھیں گے تب سمجھ میں آتا ہے یہ بات حقیقت میں